السلام علیکم ورحمت اللہ جہاں پہ بچہ آپ کو بلکل فری آف کاؤس لیکچورز ملتے ہیں آپ کو کوئی بھی پائنسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا آپ سارے کے سارے سبجیٹس کا بیٹا سلبس بلکل کمپلیٹ کر سکتے ہیں with our digital lectures with our quality study material میڈیر سٹوڈنٹس اگر ہم کلاس ٹینتھ کی بات کریں گے یہاں پہ بیٹا ایک شیپٹر کا ڈسکسن چل رہا ہے اگر ہم لاسٹ لیکچر کی بات کریں گے اس میں بچہ ہم نے کیا پڑھا اس میں بچہ آپ کو کوششن آ جاتا ہے try the ray diagram for the reflection of light through glass slab اب بچہ آج اس لیکچر میں جو اس پورے چیپٹر کا لاسٹ والا جو ٹاپک ہے that is spherical lenses وہ بچہ ہم یہاں پہ آج سٹارٹ کریں گے میری بچہ پہلے آپ کو سجیسٹن ہے جس نے پہلے ویڈیو لیکچور نہیں دیکھے ہیں اس چیپٹر کے بچہ وہ لازمی ہے آپ پہلے وہ سارے کے سارے ویڈیو لیکچور دیکھو کیونکہ اس چیپٹر کا بچہ اصول ہی ہے کہ next topic آپ کو تب clear ہو جائے گا crystal clear ہو جائے گا جب بچہ آپ کو لاس والے جو concepts ہیں basic concepts ہیں fundamental concepts ہیں وہ بچہ آپ کے دماغ میں رہنے چاہیے اس لئے بچہ پہلے ویڈیو لیکچور سب ضرور دیکھیں پھر آپ اس لیکچور پہ آ سکتے ہیں جو most important topic بن جاتا ہے examiner کے لئے جو paper set کرے گا یہاں پہ بیٹا اس کی نظر ضرور پڑتی ہیں اس میں بچہ آپ سے ایک question ضرور پوچھا جائے گا so my dear students let us start today's lecture بچہ بات ہو رہی ہے spherical lenses کی جب بھی بیٹا یہاں پہ یہ spectacle جو ہم لگاتے ہیں ٹھیک نا کسی کو myopia ہوتا ہے hypermetropia ہوتا ہے ان کو correct کرنے کے لئے ہم یہ lenses کا use کرتے ہیں اب lens ہے کیا بچہ یہ کوئی rocket sign نہیں ہے simple lens ایک refracting medium ہے bounded by two surfaces جیسے بچہ یہاں پہ لکھا ہے lens is a transparent refracting medium bounded by two surfaces دو surfaces بچہ اس material میں ہوتی ہیں that means glassy like material ہوتا ہے جس میں دو surfaces ہوتی ہیں جو light کو بچہ reflect کرے گا light کو bent کرے گا اس material کو بچہ ہم ایک special نام دیتے ہیں ننہ سا نام دیتے ہیں پیرا سا نام دیتے ہیں that is lens اگر بیٹا میں آپ کو یہ material دکھاؤں یہ بچہ یہاں پہ اس طرح آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ بچہ ایک type کی lens ہے ابھی تو ہم بتائیں گے کون سی lens ہے but جو میں نے ایک line آپ کو بتائی lens جو ہے ایک glassy material ہے refracting medium ہے جو light کو bent کرے گا light کو reflect کرے گا اور اس میں دو surface کون کون سی surface ہے ایک تو بچہ یہاں سے یہ والی surface اور دوسری یہ والی surface جب light ہم یہاں سے insert کرائے گے یہ اس کو converge کر سکتا ہے یہ اس کو diverge کر سکتا ہے depend کرے گا بچہ lens کس type کی ہے تو یہ بچہ آپ کے پاس کیا ہے refracting medium ہے چل بچہ دیکھا out of these two refracting surfaces جو بچہ یہ surfaces دو ہے نا ان دو surfaces میں بیٹا at least one surface is spherical spherical lens کے لیے spherical lens آپ کا بیٹا silvers والا topic ہے یہ lens ایک surface کم سے کم ہونی چاہے spherical والا means ایک surface بنی ہوتی ہے hollow spherical glass ابھی آگے آگے آپ کو سمجھا جائے گا یہ کیا میں بول رہا ہوں thus a lens may have two spherical refracting surfaces or one spherical refracting surface that means lens میں دو spherical lenses یہ surface ہوگی means یہ بھی bulger سپوز یہ بھی bulger یا keo like structure اس طرح ہے spherical part ہے یا بیٹا ایک دونوں surfaces spherical جیسے ہوگی یہ hollow spherical glass کے part ہوں گے یا بچہ ایک spherical یہاں سے surface ہوگی اور دوسری بیٹا plane surface ہو سکتی اس لئے بچہ ان کے curvature کی وجہ سے ان کے shape کی وجہ سے یہ surface کس type کی ہوگی یہ surface بچہ کس type کی ہوگی اس لئے بیٹا ہم lenses کو دو types میں divide کرتے ہیں convex lens اور kon keo lens یہ بچہ ایک defect correct کرنے کے لئے use بھی کیا جاتا ہے یہ بھی lens بیٹا ایک defect correct کرنے کے لئے use بھی کیا جاتا ہے اس کو ہم بتاتے ہیں hypermetropia جس کو ہم بتاتے ہیں myopia آگے آگے آپ دیکھو پہلے اس کے concept تو دیکھیں گے نا تو کیا میں نے بولا lens جو ہیں یہاں پہ ایک transparent reflecting medium ہے جس میں دو surfaces ہوتی ہیں اب یہ دو surfaces بیٹا دونوں spherical ہو سکتی ہیں mean اس کی بلج اس طرح یا bulger ہوگی یا cave like structure hollow spherical glass کا part ہوگا یا بچہ ایک spherical ہوگا اور ایک plane ہوگا at least ایک spherical ہونا چاہے تب ہی بیٹا ہم نام دیتے ہیں spherical lens چل بچہ دیکھ اب آگے زیادہ concepts clear ہوں گے آپ یہ جو convex lens ہے اب یہ ہے کیا simple سی بات ہے بچہ convex lens وہ والی lens ہوتی ہے جس میں دونوں surfaces bulged outwards ہوگی means spherical part ہوگا بچہ bulged اس طرح ہے جیسے بچہ یہ ہے لنس جیسے بچہ میرے ہاتھ میں جو lens ہے نا یہ کیا ہے spherical convex lens کیونکہ یہ بلجد ہے اگر آپ اس طرح دیکھو گے یہ بلجد ہے اور یہ بلجد ہے اس میں بلجد نہیں ہے اس دونوں سائد سے ہے دوسرا نام ہم دیں گے بچہ ہے دونوں سائد ہے بلجد that means a lens which is thicker in the middle and thinner at the edges اس کو اس اگر ایک surface اس طرح ہے bulجد دوسری surface اس طرح bulجد ہے یہاں پہ اس طرح بنائیں گے ایک surface کیا ہے bulجد اور دوسری surface بھی کیا ہے bulجد that means ہم بتائیں گے اس طرح وہ والی lens جس میں دونوں surfaces کیا ہوں گے bulجد والے اس کو بتاتے ہم convex lens ابھی آپ definition دیکھو کام ہم بعد میں دیکھیں گے یا بیٹا ہم اس طرح بتائیں گے جب یہ bulجد ہوگا تو بیچ میں جو thickness ہوگی وہ زیادہ ہوگی نا اور edges پہ thickness ہوگی وہ کم ضرور ہوگی اس لئے بچہ convex lens is that type of lens which is thicker at ہم بتاتے ہے convex lens بات سمجھ آرہی نا دیکھ بیٹا یہ بیٹا یہ بلجد یہ بھی بچہ کیا ہے بلجد اس لئے یہ بیچ جو region ہوگا وہ کیا ہوگا وہ بیٹا موٹا ہوگا وہ thick ہوگا اور یہ سے جو edges ہے نا جو بیٹا edges جو ہیں وہ کیا ہے وہ thin ہے اور اس والی lens کو بچہ ہم نام دیتے ہے convex lens دیکھ بچہ اور یہ is called a convex lens in a convex lens at least one of its surfaces bulged out at the middle کم س کم ایک surface ہونی چاہیے bulged that means اگر lens یا by convex lens یا double convex lens یا بچہ آپ بتاؤ گے by convex lens کیا شباز بول میرے ساتھ بول میرے ساتھ convex lens وہ والی convex lens جس میں بچہ دونوں جو surfaces ہے یہ bulged ہوگی اس والی lens کو بیٹا ننہ سا پیارا سا نام دیتے ہے that is by convex lens یا double convex lens convex lens کے لئے کیا ہونا چاہے at least one surface is bulged out at least one surface is bulged out کم سے کم ایک surface ہونی چاہے bulged آؤ دیکھ بیٹا اگر ہم یہاں سے ایک surface bulged ہے اور دوسری plane ہے اس والی lens کو بتاتے ہے plane اور convex یہ بھی converging lens بات میں ہم نام پڑیں گے یہ اگر ایک side ہوگا plane اور دوسرا side ہوگا convex اس کو ہم بتاتے plane اور convex آپ کے لئے میں نے تو ایک قربانی دی ہے اس lens کی میں نے توڑ دی اس کو تاکہ آپ کو میں سمجھاؤ یہ بیٹا یہاں پہ سپوز اس طرح یہ کیا ہے bulged اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں اور یہ plane ہے تو یہاں پہ اس طری lens ہوگی اب یہاں پہ جو lens ہوگی وہ ایک تو یہاں سے bulger ہوگی اصل میں کیا ہے lens یہ ریفریکٹنگ سارفیس یہ دو یہ bulger ہوگا یہ bulger plane ہوگا جیسے میں نے یہ lens توڑ دی اور اس سترہ بیٹا یہ plane ہے اس کو ہم بتاتے plane و convex اور جو وہ و جس میں بچہ یہ ایک side بیٹا bulger ہوگا convex ہوگا اور دوسرا بیٹا cave like سٹریکچر ہوگا اس کو بچہ ہم بتاتے ہے کون کے و convex کیا بولتے ہیں کون کے و convex کیا بولتے ہیں کون کے و convex means ایک side میں cave like سٹریکچر اور دوسرے side میں بیٹا یہاں پہ bulger ہے پڑ دونوں side ہے سفیریکل پارٹ یہاں سفیریکل پارٹ means ہلو سفیریکل گلاس سے بنائے گئے یہاں پہ دیکھو بیٹا جب بھی وہ والی لینس جس میں دونوں سرف فیسز سفیریکل بیٹا ایک اور نن آسا پیار آسا نام دیتے ہیں minicus یہاں پہ لینس converging لینس یہاں سے بیٹا اس کو اور ایک نام دیتے ہیں منس منس لینس جو اس کو ہم ایک سپیشل نام اور دیتے ہیں کیا جو دونوں ہوں گے سفیریکل بٹ ایک بالجڈ ہوگا دوسرا cave لائک سٹریکچر ہوگا تو کیا that mean is convex لینس کیا یاد رکھا آپ نے وہ والی لینس جو بیٹا بیچ میں موٹی ہوگی اور edges پہ پتلی ہوگی اس والی لینس کو بچہ ہم نام دیتے ہیں convex لینس ہر کوئی ہے بیچ میں ٹھک ہے اور یہاں سے edges پہ thin ہے بیچ یا double convex لینس اقواردن to their shapes the convex لینس are classified as biconvex یا double convex لینس plano convex یا concave convex بچہ ہمارا جو discussion رہے گا وہ اس کے یہاں پہ لیمیٹیڈ میں رہے گا کیونکہ یہی بیٹا ہمیں ڈس کار نا بائ بائ و و یاد رکھنا لینس بیٹا reverse میں یاد رکھنا اگر concave mirror کیا تھا converging mirror یہاں پہ concave lens ہوگی diverging lens convex mirror وہاں پہ کیا ہوگا diverging mirror کیوں ایسا ہو رہا ہے دیکھ بچہ یہاں پہ کچھ یہاں پہ دائیگرام سے ہم سمجھ سمجھ یہاں پہ is convex lens always یہاں پہ lens دیکھ بچہ یہ ہمارے پاس convex lens ہے سمجھ نہ اچھے سے دیکھ بیٹا جو یہ والا پارٹ ہوگا ایک hollow spherical glass کا ہوگا اور اس کا کہی center ہوگا سمجھ میری بات کو اچھے سے اس طرح اس curvature کا کہی پہ center ہوگا نا سپوز یہاں پہ ہے اس کو ہم یہاں پہ center of curvature نام نہیں دیتے ہیں اس کو بچہ ہم یہاں پہ center of curvature نام نہیں دیتے ہیں اس کو نام دیتے ہے twice f twice f f f f f one is twice f one یہ کیا ہے یہ اس curvature کا بیٹا center ہوتا ہے پھر یہ والا جو curvature ہے اس کا center ہوگا نا یہ twice f یہاں پہ twice f one نام دیتے ہیں وہاں سے twice f two یاد رکھنا mirror میں بچہ mirror میں center of curvature کو ہم c سے represent کرتے ہیں اور یہاں پہ جو lenses ہیں ان دو spherical parts ہیں اور دونوں spherical parts کو c سے represent نہیں کرتے ہیں ان کو بیٹا ہم مجھے کیا سمجھانا ہے یاد کر بچہ کوئی mirror کون یہاں سے converging mirror ہے کہ کوئی mirror diverging mirror ہے ہم parlor rays اس پہ ڈالتے تھے اور according to rules ہم دیکھتے تھے یہ parlor rays کو کرے گا کیا اب یہاں پہ لینس پہ ہم parlor rays ڈالیں گے اور parlor rays کو دیکھیں گے یہ lens کرے گی دیکھ بچہ یہ converging lens کیوں ہوتی ہے یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پہ اگر یہاں پہ اس طرح parlor ray آئی اور اس point پہ incident ray اور اس point پہ دیکھ بیٹا یہاں پہ یہ جو normal یہاں پہ اس surface پہ پڑے گا نا normal and normal always passes through center of curvature ہے نا جیسے circle دیکھ بیٹا circle سے جو بھی line یہاں سے پاس ہوگی یہاں سے پاس ہوگی یہاں پہ بیٹا 90 بناتا ہے but جو center curvature سے پاس ہوگی اسی طرح بچہ اس sphere سے بیٹا جو اس center of curvature سے پاس ہوگی اس وہ normal surface پہ ہے that means اس surface پہ تھوڑا color تو دوسرا use کریں گے دیکھ بچہ یہاں پہ اس طرح normal پڑے گا یہاں پہ یہاں پہ چلیں ٹھیک ہے یہ center of curvature کہی پہ ہوگا نا اس طرح یہاں پہ آپ سمجھو یہ center curvature ہے ٹھیک نا آپ دیکھ بیٹا یہ جو ray یہاں پہ آئی یہ بیٹا air ہے یہ گلاس ہے سمجھانا چاہتا ہوں یہ converging lens کیوں ہے دیکھ بیٹا سمجھنا اچھے سے یہ air to glass mean is rarer to denser جا رہی ہے light less restricted area to more restricted area جا رہی ہے means بچہ light bend ہوتی ہے towards the normal تو یہاں بچہ light جو ہے وہ bent ہوگی towards the normal suppose اس طرح ہے اب یہاں پہ اس surface پہ بچہ کہیں پہ تو normal آئے گا یہ جو یہاں سے normal جائے گا کہاں سے جائے گا وہ اس والے center of curvature سے تو that means is بچہ اس طرح جائے گا وہ کیونکہ اس والے curvature پہ یہ normal ہوگا جو center of curvature اس والے curvature سے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا normal آن دی کروڑ surface کا ہمیشہ پہ center ہوگا جب بھی normal ڈالیں گے اس curvature کے center سے جائے گی ضرور ہم نے پڑھا تھا center of curvature سے پاس جاتی ہے کوئی ray retrace کرتی اپنی پاس کیونکہ اس وقت mirror پہ وہ normally پڑھ رہی تھی اب دیکھ بیٹا اب مجھے بول glass to glass to air آئی نا گلا آئی ہے اب بول مجھے dancer to rarer ہے away from the normal کون سا ہے اس لئے بچہ یہ بچہ یہ بہت زیادہ important concept ہے چل مجھے بول نا بچہ یہ دیماغ میں رکھنا ہر کوئی آپ کو بتائے گا کن ورز سکتے ہیں یہ طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا بس اتنا یاد رکھنا اس سرفیس کا کہیں پہ سنٹر ہوگا پھر پر ری میں نی Oke Go نی اگر exam میں ادھر ادھر ہو جائے Parage manufacturer کھ سنٹر 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 بات آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ away from the normal جائے گی کہ towards the normal جب یہ emerge جائے emerge ہوگی from the lens ٹھیک نا تو یہ ہوا convex lens means کہ یہ وہ والی lens ہے جو بیٹا کیا ہوگی ٹھیک بیچ میں اور ٹھن ہوگی یہاں پہ یہ edges پہ اور یہ ہے convex lens چل بچہ آپ دیکھ یہ جو convex lens ہے نا کیا یہ ہمیشہ converging lens ہے بہت ہی important بات ہے بہت زیادہ important بات ہے کیا convex lens ہمیشہ converging lens ہے نہیں بیٹا کچھ special case اگر ہم create کریں گے نا یہاں پہ convex lens may be diverging بن سکتی ہے دیکھ بچہ کیوں یہ ہمارے پاس lens ہے اور یہاں سے بیٹا ear ہے means rarer یہ suppose glass ہے یہ denser اب دیکھ یہاں پہ اگر ہم وہ والا medium رکھیں گے جو بیٹا اس glass سے بھی زیادہ dense ہوگا means اس کا referent index N1 اس کا referent index N2 اور یہاں پہ جو یہ والا referent index ہوگا N3 اس سائیڈ سے lens کے اس سائیڈ سے اگر کوئی ہم وہ والا material رکھیں گے جو N2 سے زیادہ dense ہوگا means اس کو یہ لے جائے گا towards normal پھر تو یہ بن جائے گی diverging lens کیا بولا میں نے یہ konvex lens diverging lens always ہے no یہاں پہ بیٹا یاد رکھنا اگر یہ والا case ہم use کریں گے اگر N1 کا referent index ہے کم N2 سے اور N2 کا referent index ہے کم N3 سے less than N3 دیکھ بچہ یہ والا case اگر ہوگا کیا چلو یہاں سے میں الگ الگ یہاں سے دکھا سکتا ہوں دیکھ بچہ N1 کا referent index ہے کم کیا N2 سے اور N2 کا referent index ہوگا وہ اگر بچہ یہاں پہ کم ہوگا N3 سے یہاں پہ N3 کا referent index کیا ہے زیادہ ہاں بلکل کیونکہ نورملی کیا ہوتا ہے یہ lens ہے یہ air ہے یہ glass ہے یہ air ہے اور air کا referent index کم ہوتا ہے glass یہاں پہ وہ material use کریں گے جس کا referent index زیادہ ہوگا گا پھر یہاں سے diverging بنے گی یہ practical case سمجھ دیکھ یہ lens ہے یہ ہے اور اس والے side سے ہم وہ material رکھیں گے جس کا referent index زیادہ ہے کس سمجھ diamond diamond 2.42 1.5 ہے سمجھ lens کا diamond 2.42 ہے وہ زیادہ ہے پھر کیا ہوگا دیکھ بچہ جب اس پہ ہم یہاں پہ یہ جو یہاں سے ہوگا یہ principle ایکسیز اس پہ بچہ جب ہم parlor ray ڈالتے ہیں اور suppose یہ center of curvature اس والی surface کا ہے یہاں پہ یہ normal یہاں سے جائے گا اب یہ ریئر to denser جا رہی ہے تو یہاں پہ دیکھ یہاں پہ مزیدار چیز یہاں پہ یہاں 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 سے جائے گا یہاں یہاں پہ کیا کرے گی یہ ریئر ریئر to denser جا رہی ہے پہلے کیا ہو رہا تھا denser to rarer away from the normal جا رہی تھی that means یہ lens بچہ کیا بنے گی diverging lens ہو سکھر یہ بات دھماغ میں رکھنا 12th class میں آپ بہت اچھا سا کام کرنا ہے اس پہ اگر آپ 10th class میں بھی جائے گا is converging is convex lens always converging lens نہیں depend کرے گا یہاں پہ کون سا medium ہے اگر condition ہو گئی اس referent index کام ہے دون same material ہے یہ مقصد ہے دیٹیل آپ کے concept clear ہونے چاہیے اوپر اوپر سے نہیں concept crystal clear ہونے چاہیے تب ہی آپ lifetime یہ concept یاد رہتے ہیں چل اب concave lens بچہ وہ والی lens ہوتی ہے جس میں یہاں پہ جو thin ہوگی اور موٹی ہوگی edges بھی اس کو ہم بتاتے concave lens کیا بولتے ہیں concave lens کیا دیکھ بیٹا concave lens which is thinner at the middle and thicker at the edges اس کو بتاتے concave lens یہ concept آپ کو پوچھا گیا تھا last year board exam میں concave lens کیا thin ہوتی ہے کہ thick ہوتی ہے middle میں یہ کو ایک marks پوچھا گیا تھا اس لئے کوئی بھی concept skip نہیں کر سکتے وہ والی lens جو thinner ہوگی جو بیچ میں middle میں thinner ہوگی اور thicker ہوگی edges پہ یہ کب possible ہے جب یہاں پہ cave structure ایک والی surface ہوگی پھر بعد وہ خود بخود آئے گی بیچ میں thin اور edges پہ پتلی دیکھ یہاں پہ یہ ہے concave lens اس طرح اس میں آپ کو difference لگ رہی ہے اس میں bulged ہے اور cave like آپ کو دکھائی بھی نہیں دے رہا یہ cave like structure ہے یہ bulged ہے چل بچہ تو یہاں پہ add the edges is called a concave lens and concave lens are diverging lens ابھی ہم سمجھیں گے جیسے ہم نے convex lens سمجھا like convex lens these lens are also classified as by concave means cave like structure دونوں side سے ہوگا cave like structure cave like structure بن گیا na beach میں thin اور edges پہ بیٹا thick ہے یہ آئی بات سمجھ پھر یہاں سے thin ہے اب اسی طرح یہ چھنے اور یہاں سے بیٹا ٹھک ہے یہ چھنے یہاں سے ٹھک ہے دیکھوا آپ جب بھی دونوں side سے بیٹا cave like structure ہوگا اس کا that means یہ ہے double concave یا by concave اور اگر یہاں سے بچہ یہاں پہ ایک concave اور یہاں سے کیا ہے convex تو that means اس کو ہم بتاتے ہیں meniscus lens کیا تونوں surfaces spherical ہیں بٹ ایک bulge ہے دوسرا cave like structure ہے اور left side جب ہوگا نا left side جب ہوگا cave like structure اس کو بتاتے ہیں diverging ہے concave lens ابھی سمجھائیں گے اور plano concave plano concave means ایک plane اور دوسرا concave ہے بٹ ہمیں کام کرنا ہے double concave کے ساتھ mean is by concave س ٹھیک نا این بات سمجھ concave وہ والا جو cave like structure ہوگا means جو thin ہوگی exam nary یہ پوچھا تھا کیا concave lens middle میں thin ہوتی ہے کھ thick ہوتی ہے آپ دھیماغ میں آنا چاہے cave like structure ہے تو بیچ میں خود بنے گا thin that means دیکھ بچ یہ ہمارے پاس concave lens ہے اور یہ بچ یہ بیٹا یہ prince plex ہے اب مجھے بول اس surface کا curvature مو کہا کی طرف ہے وہ کی طرف ہے تو یہ بچ اس کا center curvature یہاں پہ ہوگا سپوس اور اس کا center curvature کہیں پہ یہاں پہ ہوگا اب دیکھ کوئی lens diverging ہے کہ converging ہے اس پہ parlor raise دالو دیکھیں گے parlor raise کو کرے گا کیا یہاں سے بچ اس طرح یہاں پہ بیٹا یہ اگر parlor raise یہاں سے یہاں سے اس کا normal کہاں سے پاس ہوگا اس والے curvature کے center سے یہاں سے آئے گا یہ normal یہاں سے جائے گا اب مجھے بول یہاں پہ یہاں ریار ریٹو دینسر ہے لائٹ کہاں سے جائے گی تو یہاں اس طرح گئی پہنچ یہاں پہ اب کیا ہوگا یہ بیٹا ریار ہے یہ دینسر ہے یہ کیا ہے ریار ہے اب کیا ہوگا یہ بچہ یہاں پہ کرویچر یہاں کی طرف موہ یہاں کی طرف normal جو اس سے پڑے گا وہ اس والے کرویچر سے پاس ہوگا اب مجھے بول یہ گلاس ہے یہ ایر ہے یہ دینسر میڈیم یہ ریار میڈیم کونسر بڑیا ہے یہ دینسر بن گئی کونسی کون کیو لینسر کبھی نہیں آپ بول ہوگے یہ ورنہ یہاں سے میکزمم یہ بتایا جاتا ہے آپ کون میرر کنورجنگ ہے کون ویکس میرر کون کیو لینس کنورجنگ ہے کون کون کیو لینسر بیٹا کیا ہے کون کیو لینس بیٹا کیا ہے ڈائیورجنگ اور کون ویکس یہ میرر کیا ہے شباز کون ویکس میرر کیا ہے ڈائیورجنگ کون کیو لینس کیا ہے یہ ڈائیورجنگ یا پھر منس اُلٹا بتایا جاتا ہے آپ کو یاد رکھنے کے لئے بات آپ دائیگرام سے اس کو سمجھ سکتے ہو آئی نا بات سمجھ تو یہ کون یہاں سے ڈائیورجنگ ہے اب وہی کون سپ اس پہ اپلائی اگر یہاں سے بیٹا وہ والا میڈیم ہوگا جو اس سے بھی زیادہ ڈینس ہوگا تو یہاں پہ بنے گا ریار رٹو ڈینس تو ٹوورز نورمل جائے گا بیٹا پھر یہاں پہ کنورجنگ لینس بری پھر نورمل لینس ہم بیٹا کہاں پہ رکھتے ہیں ہم بیٹا ایر میں رکھتے ہیں اس کے حساب سے یہاں پہ بیٹا ہم بولتے ہیں کون کیو لینس is a ڈائیورجنگ لینس کون ویکس لینس is کنورجنگ لینس آپ اور اب اُلٹا کون ویکس لینس یہ بیٹا دونو ہوتے ہیں کنورجنگ جینرل میں جینرل میں کنورجنگ اور اسی طرح بچہ اب دوسرا کون سیپٹ کیا ہے کون کے کون ویکس کون ویکس میرر اور کون کے میرر جو ہیں کون کی ویکس جو ہیں کون کی ویکس جو ہیں یہ بچہ دونو ہوتے ہیں ڈائیورجنگ یہ بیٹا دماغ میں بات بٹھا کے رکھنا اب جی ٹو ان سے آپ کو ضرور اگزامنر پوچھے گا اب جو لینسز ہم یوز کریں گے بچہ وہ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تھن لینس کیا لینس جو بیٹا بیچ میں بہت کم ڈسٹنس ہوگی یہاں سے پتلی ہوگی تھکنس نگلیجبل ہوگی اور ان کو ہم بتاتے تھن لینس اور یہاں سے دوسرا اگر بیچ میں اچھی خاصی گیپ ہوگی اس کو ہم بتاتے تھک لینس ٹھیک نا دیکھو اب اگر کون کے بھی بات کریں گی کون کے اس طرح بنایا جائے گا میرے بہت جڑھ موٹی ہے نا اس طرح ہے تو نگلیجبل تھکنس اس طرح لینس ہمیں نہیں پڑنی ہے اسی طرح بیٹا کون ویق جو ہے اس طرح بھی بن سکتا ہے کون ویق اس طرح بھی بن سکتا ہے ٹھیک نا تو یہ بیٹا تھکنس اتنی زیادہ نہیں یہاں پہ تھکنس زیادہ یہ والی نہیں ہی پڑنی ہے یہ والی پڑنی ہے ان دوز یہاں سے ان بیز لینس جو تھن ہیں ان تھن لینس تھکنس is negligible this means that for calculation the object distance or image distance on either side of the curved surface is the same that means دیکھ بچہ سمجھنا میری بات کو اگر تھن لینس ہے اس طرح means object میں نے یہاں پہ رکھا ہوگا ہمیں distance suppose یہاں سے ناپ نہیں ہے یا object میں نے یہاں پہ رکھا ہے یہ والی distance زیادہ as compute this negligible ہے اس نے وہی میں لکھا ہے کہ object distance چاہے آپ یہاں سے ناپ ہو وہ دونوں سائر سے برابر آئے گا کیونکہ ہم بات کریں گے تھن تو وہ بچہ انشاءاللہ next lecture میں ہم بات کریں گے ان کی some important terms most important topic that is image formation by convex lens کی بات کریں تو یہ بچہ آپ اس lecture کو یہ fundamental بنیں گے image formation کے لیے اس کو بیٹا پھر سے revise کروگے جہاں پہ بھی کوئی issue آ جائے آپ کو بیٹا آپ صرف comment section میں لکھو میں answer آپ کا ضرور دوں گا جیسے دے رہا ہوں بہت بہت سارے بچے comment section میں لکھتے بھی ہیں سر یہ والا confusion ہے میں پوری کوشش کروں گا آپ کے سارے concept crystal clear ہونے تب بچہ آپ نیٹ جائی انشاءاللہ کر سکتے چل بچہ ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ نئے لیکچر میں تب تک اللہ حافظ